موسیقی 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 نظام ہے جہاں واقعی نچلی سطح تک جو ہے اختیارات کو ایکنومک پاورز کو یعنی اقتصادی یا مالی جو ہے اختیارات اور سیاسی اختیارات ڈیویلپمنٹ چارہ جو بھی اصل میں تو طریقہ یہی ہوتا ہے اور آپ ٹھیک فرما رہی ہیں اچھا آپ کا طریقہ فرما رہے ہیں وہ پنجاب میں ہم دیکھ نہیں رہے ہیں آپ نے آدم بلدیات کا نام دیا سر پلدیات کا نام تو یہاں بھی تک آیا تک نہیں ہے میں آپ کو ابھی ارز کر دوں کہ یہاں پہ بلدیات کا جو قانون ہے وہ دوہزار چودہ کے اندر پچھلی حکومت نے وضع کیا اور اس کو منظور کروایا اور میں ایک انگریزی کے محاورے کو اردو میں ترجمہ کرتا ہوں کہ روم ایک رات میں نہیں بنتا یا بنا تھا ہم ایک نیا بلدیاتی نظام بھی وضع کر رہے ہیں جس میں ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے اپنے اسی یقین کو کہ جس کی وجہ سے پلڈ اٹ جیسے ادارے نے نا صرف ہم کو قرار دیا کہ چاروں صوبوں کا جو بہترین سب سب صوبوں کو مجبوراً کرنا پڑا نا سپریم کورٹ نے جب حکم دیا تو دوہزار چودہ پندرہ میں بلدیاتی الیکشنز ہوئے باری باری جس طرح سے بھی ہوئے بارے سب صوبوں میں تو وہ جس ایک تو وہ دوسرا نا صرف چیلے پلڈ اٹ کا تو ایک ادارہ ہے وہ اپنا تجزیہ کرتا ہے اسیسمنٹ دیتا ہے آپ عوام کی آواز بھی تو دیکھیں خیبر پختون خواہ یا جس کو اینڈیوی ایف پی کہتے تھے صرف ہم مان رہے مان رہے ولی صاحب مان رہے بات یہ ہے آپ نے ڈیٹ کی بھی مان رہے ہیں ہم خیبر پختون خواہ میں جو ہوں مان رہے ہیں آپ بلدیاتی نظام کو سٹرینسن کرنے مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پر اب بھی انپورشنیٹلی بسپسمتی سے ہمیں یہ نظر آ رہے کہ علیم خان صاحب ایفرٹ کرتے ہیں روز وہ کبھی اسلام بلدیاتی نظام کو رائچ کرنے کے لیے جو وہ منشور بناتے ہیں یا ابھی پیپر ورک کرتے ہیں وہ اس کا ابھی تک ایمپلیمنٹیشن نہیں ہم دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی تک بلدیاتی نظام ہے اس کے اوپر بات ابھی تک پہنچی نہیں ہے آپ ایمپی ایس کو ترقیاتی فنڈ ڈس کروڑ پر اب وہ سڑک بنائے گا ایمپی ای بیٹھ کر میں بی بی اگر ساری پروگرام میں آپ نے بات کرنی ہے تو پھر مجھے گھر بیج دیں آپ کو موکریا آپ پیل ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کی پیپی کی بات کر رہے ہیں آپ نے مجھے پوری بات ہی نہیں کرنے کی میں صرف کہہ رہا ہے کہ کے پیپی اور اس سے پہلے نڈیو ایف پی جو کہلاتا تھا اس کی جمہوری تاریخ میں کسی ایک پارٹی کی حکومت کو متواتر دوسری دفعہ وہاں کی عوام نے ووٹ ان نہیں کیا ہمیں کیا اور زیادہ بڑی اکسریت سے کیا اور اس کی ایک اہم وجہ وہاں کا بلدیاتی نظام ہے یہ کہنے کے بعد میں آپ کو یہ میں نے کہا تھا روم ایک رات میں نہیں بنا ہمارا بلدیاتی نظام جس کو ہم فریم کر کے امپلیمنٹ کرنے کے جو ہے پلان رکھتے ہیں اب تو ابھی دو مہینے بھی نہیں ہوئے صوبائی حکومت کو سنبھالے ہوئے وہ نیکسٹیئر کچھ اس کا اسٹیمیٹ ہے کہ سکس سے لے کے ٹویلو مانس کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ موثر نظام نظام کو بزا کرنے میں سوچ سمجھ کے شاید ایک سال لگ جائے لیکن اس ایک سال کے اندر اس ایک سال کے اندر جو موجودہ نظام ہے اس کے اندر رہتے ہوئی ہمیں اس کو کرنا ضروری ہے اس لیے کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے سرکار کا نظام کس طرح ہوتا ہے اگر آپ فنڈ کو استعمال میں نہ لائے وہ لیپس کر جاتے ہیں تو جو نظام موجود ہے یہ ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے یہ وہی چیز ہے جو پہلے سے ہوتی آ رہی ہے ہم اس کو اس وقت تک کر رہے ہیں جب تک ہمارا اپنا سسٹم نہیں ہو جاتا اور اختیارات نچلے سطح تک منتقل نہیں ہو جاتے ہم یقین رکھتے ہیں اس بات میں کہ قانون سازی کا کام ہے ایم این اے ایس ایم پی ایس کا یہ والا کام نہیں ہے کہ جا کے لوگوں کی نالیا بنوائیں اور سڑکیں بنوائیں اور لائٹیں لگوائیں اور اس طرح سے ان کے ووٹ لیں یہ کام بلدیاتی اداروں کا ہے اور مقامی حکومت کا ہے اور ہمیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جب وہ وقت آئے گا جب ہم اب وہ سسٹم وضا کر لیں گے یعنی ابھی جو مجھے بات سمجھا رہی ہے کہ ویٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے ابھی فاقی وزیرت لات و نشریات فواد چودی صاحب جو میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ فنڈز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے ویڈیو ہمارے پاس ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں سب سے اہام ایجنڈا تھا اور سب سے ہم اعلان تھا وہ ڈسکریشنری فانڈز کی کا خاتمہ ہے ایمان خان صاحب کا پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی ہمیں مجھے یہ کہے کہ آپ ایک سو سی عرب روپیہ خرج کریں گے اور آپ کی مرضی ہوگی کہ آپ جہاں پہ مرضی لگائیں گے تو یہ ٹیکسپیئر کے پیسے کی توہین ہے پچھلی حکومتوں نے سرکاری خزانے کو بلکل اس طرح سے استعمال کیا جیسے کہ ان کی اپنی جاگیر ہے اور وہ جہاں پر جاتے تھے زیمنی الیکشنز ہوئے زیمنی الیکشنز میں کامیابی ہوئی اس زلے میں تشریف لے گئے اور کہا کہ عرب و روپیہ جو ہے وہ اس زلے میں فلانا فلانا یہ جو ٹیکسپیئر کے پیسے ہیں یہ وہ فنڈز ہیں جس کو ہم دیڑا نہیں چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں رسول بخش رئیس صاحب کے پاس آؤں ایک نیوٹرل انالیسز ہم لے لیں ہم دوسری پارٹی یعنی ہم پاکستان مسلم لگ نون کا موقع جان لیتے ہیں ملک محمد وحی صاحب کیا آپ کہیں گے لاہور کی اگر میں پرٹیکلرلی بات کروں چودہ میں سے گیارہ نشستیں نون لگ کے پاس ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کہہ چکی ہے یہ ترقیاتی فنڈز ہم پاکستان تحریکہ انصاف کے ایم پی ایس کو دیں گے اور اتحادی جماعتوں کو دیں گے پھر جو آپ کے پاس گیارہ حلقے ہیں کیا کریں گے جی وحی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہی بات کروں گا کہ اب جب کہ پی ٹی آئی کے گھلے پڑی ہے یہ حکومت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کنٹینر پر چڑھ کے جھوٹ بولتے رہے ہیں اور یہ سنہر خواب بکھاتے رہے ہیں ڈگڈگی بجاتے رہے ہیں تماشا سجاتے رہے ہیں آج ان کے جب گھلے پڑی ہے انہیں پتا چل گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو سپیچز ہوتی رہے ہیں اور مائک پکڑ کر عمران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ ہم بھیک نہیں مانگیں گے ہم سعودیہ کے پاس مجھے ترس آتا ہے جب ہمارے حکمران وہاں پر کڑے ہو کر ان سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو خود بھیک مانگنے چلے گے پھر یوٹر لیتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ہم خود کشی کر لیں گے آئی ایم ایف کے پاس بھی چلے گے وہاں پر بھی جاگے پتہ نہیں خود کشی کیا کہ نہیں کی ابھی ترہا تو کوئی نہیں آئی پھر بات کہا رہی ہے فنڈ تو میری بات سنی یہ جو انہوں نے وہ کہتے ہیں نہیں کہ سور ہے ان کا کہ جو عمران خان کہے گا وہ کرے گا نہیں اور جو کرے گا وہ کہے گا نہیں اس سے آگے چلتے ہوئے آپ دیکھیں پولیس اسلاحات پولیس کو مضبوط کریں گے ہم نے کہا پتہ نہیں کیا آپ مضبوط کر دیں گے تو پھر پولیس مضبوط ہوتی آپ نے بھی دیکھی کہ پہلے آئی جی پنجاب صاحب کو فارغ کر دیا گیا ڈی پیو صاحب کو فارغ کر دیا گیا آج کر وہ آدم سواتی صاحب کے کہنے پارے گائے گوسی ہے صرف اور وہ پورے خاندان پر پرچا ہو گیا اور اسی وقت عمران خان صاحب کے حکم پر آئی جی سلامہ بھر بھی فارغ کر دیا جاتی ہے یہ کیا ہے یہ کیا مزاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ اور اب یہ فنڈنگ کی بات آپ نے کی ہے انہوں نے ابھی آپ نے بھی یہ دکھایا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باتیں بہت بڑی بڑی کرتے تھے خواب بڑے بڑے سوہانے سوناتے تھے لیکن وہ خواب کی ہاتھ تک تو اس کو کہا بھی جا سکتا ہے اور سمجھا بھی جا سکتا ہے لیکن یہ قوم کی قوم کی قوم کی فعلت کرنے کے لیے کیونکہ آپ ایک ایک سیاستدان ہیں اگر یہ ایک فائنڈ ایک فائنڈ ایک فائنڈ ایک فائنڈ کوئی دو رائے نہیں ہے میری کیونکہ جب اپنے ہرکے میں جاتا ہے تو پھر اس کو گلی ناری سڑک اور سارے سوالات ہوتے ہیں اچھا تو وہ اپنے بنائے گا یہ نہیں ہے لیکن انہیں پہلے بڑے 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 بول نہیں بولنے چاہیے تھے اچھا اس میں کوئی شاکری نہیں کہ اسمبلی کانون بناتی ہے لیکن کانون بنانے کے لیے اپنی جو عوام کا نمائدہ بن کے وہ آواز بن کے اسمبلی میں پہنچتا ہے ان کے بھی چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو اپنا نیچے کارپوریشن تو کرتی ہیں چیئرمن وائی چیئرمن اور کونسل اضراد تو کرتے ہیں لیکن وہ فنڈ محدود ہوتا ہے بڑے پروزار جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں اپنا ابھی آپ نے کہا کہ دادہ سکروڑ پر ادھیا ہے تھینا چاہیے اچھا ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس کا چیک ان بیلنس ہونا چاہیے اچھا چیک ان بیلنس ہونا چاہیے چاہیے تو لوکل گورنمنٹ کیا کرے گی لوکل گورنمنٹ بھی کام کرے گی اچھا تو وہ نہیں دے رہے ملی صاحب ہونے لکل گورنمنٹ کو کچھ نہیں ملا لیکن یہ ان کا ضرف ہے کہ وہاں پر نون لکھ بہٹھی ہے کہ کیسے دیں گے انہیں یہ نہیں دیں گے یہ بدرے کی آگ ہے ان میں ان میں بدرے کی آگ ہے کہ نیب ان سے پوچھ پوچھ کے کرے گی نیب خود خود کچھ نہیں کرے گی یہ میں آپ کو صرف بات بتا دوں میں تو یہ کہتا ہوں مجھے تو ان پر بڑا ترس آتا ہے کہ یہ بڑے ہارڈ ورکر ہیں میں ان سے الیکشن میرے کلاب یہ لڑ چکے ہیں بڑے اچھے گھر سے تعلق ہے ان کا ہم ان کی قدر کرتے ہیں ان کے والدین کی قدر کرتے ہیں ان کے دادا کی ہم عزت کرتے ہیں ہم تو بلکل اپنے میری تو جانبی قربان اوپر لیکن ابھی ان کے ساتھ ہی دیکھ لیں ان کا سفر کہاں سے شروع کروایا اور انہوں نے میند کی بچارے نے اور اتنا لوگوں میں گھلے ملے عمران خان کا جنڈا اٹھا کر اور ہر ایک کے پاس پہنچے میسیج بنچایا لیکن جب ان کے گھر کا معاملہ آتا تھا تو ووٹر ایک مرتبہ سوچتا ضرور تھا کہ میں کس کے پوتے کو وہ ڈالنے کے لیے میں اپنی تیاری کر رہا ہوں لیکن زیادتی کی گئے ان کے ساتھ اب گناہ پھرا کے لا کے شینٹ کا ٹکر دے لیا گئے انہیں کہ آپ کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں تو ولی صاحب آپ کو بھی لگتے ہیں زیادتی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہوگا میں نے دونی کے بلین کیا کہ دہن اس طرح نہیں ہوگا آزاد امیدوار کے طور پر تو آپ نے کاغذاشمہ درمائے تھے یہ جو مداری کی طرح کوم کا ملاب اڑایا کوم کا ایسا ٹاپک جا رہے ہیں ہم رسول صاحب ایک ترقیاتی فنڈ ہے ایک سواب دیدی فنڈ ہے جو فاواش حوڈی صاحب کی ہم نے گفتگو سنی وہ سواب دیدی فنڈ کو کانٹر ڈک کر رہی تھی کہ ہم سواب دیدی فنڈ کے اگینسٹ ہیں لیکن یہ تو ترقیاتی فنڈ سیئے گئے ہیں اس کو اگر آپ میں کہوں گے عام الفاظ میں اگر عوام کو آپ سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ اس سے لوکل گورنمنٹ کو آپ کس طرح لوکل گورنمنٹ سے دوری اختیار کرتے ہیں یہ کس طرح سے بیان کریں گے آپ میں کیا بیان کر سکتا ہوں یہ مزکہ خیز بات ہے کہ دنیا میں اور بھی پارلیمان ہیں اور بھی مقننہ ہیں ان کے نہ تو سواب دیدی فنڈ ہوتے ہیں تو نہ ان کو ترقیاتی فنڈ دیے جاتے ہیں طریقہ یہ ہوتا ہے میں امریکی نظام کو پراتا بھی ہوں کہ آپ اپنے خلقے کے جو ترقیاتی کام آپ کروانا چاہتے ہیں جب بجٹ بن رہا ہوتا تو اس سے پہلے اپنی سکیمیں آپ وہاں پہ لے جاتے ہیں اور قومی بجٹ میں یا ریاست کے بجٹ میں آپ اپنے کام دلوا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو جاتے ہیں صحیح ایم بی ای بات کر رہے ہیں کہ وہ سکیمیں لے کر جائے جب بجٹ اپروف ہونے کا سیس ہو آپ کا جب بجٹ بنے تو آپ اپنی سکیمیں لے جائیں کہ کون سی سڑک بنوانا چاہتے ہیں کون سا ہسپتار بنانا چاہتے ہیں اس میں لے جائیں اور آپ اگر اس کا سیاسی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں اور عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے خدمت کی ہے تو جس وقت وہ بجٹ میں منظور ہو جائے تو آپ کہیں کہ یہ میں نے کروایا ہے لیکن یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہم ایک ایم پی اے کو یا ایم اے کو عوام کے نمہندے کو دس کروڑ دے رہے ہیں وہ یہ ہمیں سکیمیں بنا کے دے وہاں پر ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں جمع کر رہے اور اس کے بعد وہ اس کی سکیمیں منظور ہو جائیں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں پیٹنیٹ پالیٹکس اور یہ کرپشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ پاکستان میں رہا ہے میں نے جو دیکھا ہے پچھلے پندرہ بیس سانس یہ مشرف کے دور میں شروع ہوا جب وزیریالہ یہاں کے چودری پرویز الائی تھے ایک منظم کرپشن کا طریقہ تھا یہ گھٹ جور بنا ہوا ہے جس میں کہ جو زلے کی مشینری ہے ایم پی اے جو گرانٹ لے کے آتا ہے اور ایک ٹھیکے دار جو ان کے اپنے آدمی ہوتے ہیں پیسے جو ہے جو سکسٹی پرسن پیسہ جو ہے انہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے سکسٹی پرسن سکسٹی پرسن آوان کے ٹیکسپیئر کا پیسہ آوان کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ کیا ہے تاریخ انصاف نے یہ نیا پاکستان کی دلیل یا علامت نہیں ہے یہ پرانا پاکستان جو جس طریقے سے چل رہا تھا اس کو چلانے کی ایک کوشش ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں بھی اگر آپ ان کو منظور نہیں ہے تو اس کو تبدیل کر دیں کہ جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے وہ تو قیم ہے جو بھی آپ کرانا چاہتے یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ حضب اختلاف کے لوگ ہیں جو مقامی حکومتوں میں اقتدار میں ہیں اس لیے ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری روایات کے خلاف ہے حالی صاحب میں سمجھتا ہوں جو درست فیصلہ ایک بات دوسرا یہ بھی درست فیصلہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایم پی ایز کو گرانٹ دیتے ہیں اس کے ہم خلافے نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو کس کوٹ میں جانا چاہیے کہ یہ غلط ہے کس کو کوٹ میں جا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ میرے پاس مسائل ہوتے تو میں ضرور جاتا ہے ان کے خلاف کیونکہ اس کا اس کا اس کا مالک میں بھی ہوں اپنی ہے کہ اگر یہ جو ہمارے نمیندے ہیں ہمیشہ سے ان کا گھر جوڑ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس میں تقسیم کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں عوام جانے اور یہ تو ہمیں پوچھتے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں جانا چاہیے لوگوں کو سیبل سوسائیٹی کو جانا چاہیے اس کو رکوانا چاہیے اور دوسرا مقامی حکومتوں کے ذریعے کریں یا یہ ہے کہ اگر ان کو یہ مقامی حکومتوں کا قانون جو اس وقت مرویج ہے پنجاب میں وہ ان کو مرضور نہیں ہے تو اس کا ایک مطبعہ دے لیں چلیے بلی صاحب اگر یہ عوام جو ہے وہ جاگ گئی اور سیبل سوسائیٹی لوگ کے لوگ جاگ گئے تو پچھلی دور حکومت میں بہت سے ایسے پروجیکٹ تھے جس کو چیلنج کا رکھا تھا سیبل سوسائیٹی نے اور یہ ایک اور چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے اگینس جا سکتی ہے وہ یہ چیز ہے ابھی کیونکہ ہم نے نیوٹرل رسول صاحب سے ہم نے دھجیا لیا اس کے اوپر اور اس کے اندر کوئی پارٹی باز ہی نہیں تھی اس کے اندر کوئی ہم اپنا نکتہ نظر تھوستے کی کوشش نہیں کر رہے تھے کیا کہیں گے دیکھیں جی سیبل سوسائیٹی نے پچھلے دور حکومت میں اگر پروجیکٹ چیلنج کیے ہوئے تھے تو جن چیلنج سے میں آشنا ہوں ایک آدم میں میں بھی تھوڑا سا حصہ شاید لیا تھا ایک میں 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 وکیل کے طور پر تھا میں اس پر پرباد میں روشنی ڈالتا ہوں لیکن وہ زیادہ تر اور ان میں سے مجھے جوہاں تک پتایا کہ کوئی اس مالی بنیاد پر وہ چیلنج نہیں تھی وہ چیلنج تھی کہ وہ خلاف قانون طریقے سے کیے گئے تھے مطلب ایک پروجیکٹ جس طرح اورنج ٹین کا پروجیکٹ ہے اس میں جو سیبل سوسائیٹی نے چیلنج کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ تاریخی مقامات جو ہیں جو کہ ہمارا بھرسہ ہیں سارے قدیمہ کی وہ جو پروٹیکٹڈ بلڈنگ سے اس کے اتنے زیادہ قریب سے اتنی وائبریشن اور اتنا سلسلہ ہونا اور وہاں اتنی گہری خودائی کرنا ان کو ڈیمیج بڑا ناقابل تلافی ہمارے خزانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے میں سنب یہ کہہ رہا ہوں تو یہ ایسے چیلنجز ضرور ہوتے رہے ہیں مالی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چیلنج میا محمودو رشید نے وہ اپوزیشن لیڈر تھے دوہزار چودہ میں کیا پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مسائل نہیں ہے چیلنج کرنے کیلئے میں ان کا وکیل ہوا میں نے تو ان سے کوئی فیس بھی نہیں لیا ہم نے وہ چیلنج کیا اور یہ مقامی حکومت کے قانون کے تحت ہی ایک طریقہ دیا ہوا تھا کہ جی اس طرح سے آپ ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے کہا یہ اس کے خلاف ہے کیونکہ وہ ہر جگہ پہ کمیٹیز بنا دیں جس میں کوئی ایم ای نے جیتا ہوا یا ہارا ہوا کیونکہ ایک آدھی سیٹ انہوں نے ہاری بھی تھی پشلی دفا ایک نیشنل اسیمبلی کی اور چار پانچ تین پروونچل اسیمبلی کی تو وہ ہارے وہوں کو بھی اس کا بنا کے جی کہ ہم علاقوں میں کمیٹیاں کر رہے ہیں اور یہ کریں گے وہ تو ہم نے ان کو چیلنج کیا اور اس پر اس معاملے میں بھی دیکھیں نا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وکیل کے طور پر بھی اسدناس کرنجان دیتے ہیں اس میں کوئی سے لوپولز ہیں میں آپ کو یہی ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اگر بات مکمل کرنے دے پھر ہی آپ کو کہہ رہا ہوں میں جب میں یہ چیلنج لے کے گیا میاں محمود و رشید کے بہاف پہ تو رٹ جوریس ڈکشن میں لہور ہائی کورٹ کے جج ساہب جو اب سپریم کورٹ کے بڑے قابل جج ہیں فازل جج ہیں ان کا پہلا اوبزرویشن یہ تھا یہ میں آپ کو الفاظ دورا ہوں ورڈ فر ورڈ جو جج ساہب نے کہا انہوں نے کہا یار تو نہیں کہا اس طرح نہیں وہاں بولتے انہوں نے کہا کاؤنسل یا میسٹر اقبال یہ انگریزی میں کہا کہ آپ دیویلپمنٹ کی طریقے کار کو چیلنج کر رہے ہیں دیویلپمنٹ کرنا تو ایک حکومت کی انتظامی اختیارات کا حصہ ہوتا ہے اب پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسیوم کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہے تو اس میں گارنٹیڈ بدنوانی ہوگی وہ تو اسیوم کر رہے ہیں جب وہ رول آؤٹ ہوگا تو دیکھیں انہوں نے پوائنٹ بھی دیا کتنے پرسنٹ کروپشن کے چانسز ہیں اس طرح کے کام میں نہیں یہ تو انہوں نے یہ بتائیں گے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے بھئی اگر اگر ایک کو پتا ہے کہ میری جواب دے ہی ہونی ہے اور میں کسی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مافیا ہوتا ہے یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے میں نے مافیا نہیں کہا میں نے کہا کہ ایک اتحاد بنا ہوا ہے اور یہ اتحاد چوٹنے والا نہیں ہے تبارہ قائم ہو جائے گا یہ ہم بھی ازراع میں پھرتے ہیں ہم بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں اور جو ہماری معلومات ہیں اس میں ایک منظم طریقے سے یہ دیکھیں اس میں ایکسپشنس ہاں جگہ پر موجود ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایماندار ایم پی اے نہیں ہے ایماندار ایم اے نہیں ہے جنہوں نے کہ محنت سے اپنے حلقوں میں کام نہیں کیا ایسی بات نہیں ہے لیکن اکثر یہ فنڈ جو ہیں یہ ترقیاتی فنڈ ہیں یہ پھر اس میں ایم پی اے اس کے کریں گے اور جب تک کہ وہ اپنا پورا کمیشن نہیں لیتے وہ پراجیکٹ چلنے ہی نہیں دیتے ہونے ہی نہیں دیتے ایک بات مس کر گئے پروفیسر صاحب کہ یہ کہہ رہے نا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایماندار ایم اے اور ایماندار ایم پی اے بھی ہوتے ہیں میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ ایماندار ایم پی اے اور ایماندار ایم اے کوئی بائمانی کرنے کا اگر سوچے بھی اگلوں کو اب اس موقع پر تو یہ بھی پتا ہے کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ خود اس طرح گانی پکڑ لے گا آگے گریبان سے اٹھا کے بار پھینک دے گا ولی صاحب ہم وحی صاحب کے بات چلتے ہیں وحی صاحب فرینڈلی اوپوزیشن کر رہے ہیں جو اوپوزیشن کا حسب اختلاف کا ایک اپنا روپ ہوا کرتا ہے اپنا ایک اصل ہوا کرتا ہے اسے رسوخ ہوا کرتا ہے وہ اوپوزیشن نہیں نظر آ رہی ہم نے بجٹ میں بھی دیکھا بجٹ آیا آکے اپروف بھی ہو گیا چلا بھی گیا اوپوزیشن لیڈر نے تقریر تک نہیں کی ابھی بھی ایسے کام ہو رہے ہیں جن کا اے جو آپ کو مل سکتے ہیں عوام کی نمائند کی آپ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن اس روپ کے ساتھ آپ آ نہیں رہی سامنے کہیں تو میں آپ کو جواب دے دوں تھوڑا سا آپ نے وہ کرپشن کی بات چلی ہے لیکن ہم نے جو کیا ہے وہ کرپشن ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا مجھے یہ بتائے کہ جو خیبر پختونخواہ میں بات شروع کی تھی کیا وہ مکمل ہو گئی ہے بھائی صاحب جو کوائنٹ ہے اگر آپ اس پہ آ جائے اس میں کوئی کرپشن ہی ہوئی ٹھیک ہے کہ نہیں دوسری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں ابھی صدر صاحب گئے ہیں عرف عزوی صاحب 50 لاکہ کی گلگ آگئے ہیں اس پہ اختلاف کا سوال پوچھا آپ نے جواب خیبر پختونخواہ دیا آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسمری میں کیا ہوا وہ جھوٹا شخص جو سپیکر کی کرسی پر بیٹھا ہے اور اس نے خود ساکتہ جو فوٹی جاری کی ہیں اور ہم پر وہ میں میں اسی طرف ہا رہا ہوں ہم نے اواز بننا تھا ہم نے پرپوزلیں بھی دی ہوئی ہیں ہمیں پتہ ہماری کوئی پرپوزل نہیں آئی میں نے دیکھا ہے میں نے کوپی بجٹ کی مگوائی ہیں پپوزی شخص کی کوئی پرپوزل انہوں نے اس پر کوئی عمل درامل نہیں کیا اچھا انہوں نے اب اسمری سے ہمیں باہر کیسے رکھنا تھا کہ ہم نے جو احتجاج کیا جو ہمارا جمہوری حق ہے اس میں انہوں نے وہ فراڈ کر کے فوٹیج بنا کے اور وہ بینچیز کو جالی طور پر گرا کر ہمیں اسمری سے باہر کر دیا ہم اسمری کے دراج تک نہیں ہوا کہ کبھی بھی اتنے احتجاج ہوتے رہے ہیں صاحب کا اسمبلیوں میں کبھی بھی کسی کو اسمبلی کے باہر دروازے چلیے اجاز ہو بیچے چھوٹی سی بریک لینے کی اجازت دیچے مجھے نادر عمران خان کہتے رہے کہ ہم یہ سیاسی کرپشن نہیں ہونے دیں گے اور یہ جو سیاسی رشوت ہے وہ ہم نہیں لینے دیں گے لیکن کچھ سنیریوں اس طرح سے بن رہا ہے کہ ہمیں نیا پاکستان کا جو چاند دکھایا گیا تھا وہ بھی چاند پوری طرح سے نکلا نہیں ہے یہ آنے والا ہے یہ راستے میں ہے یہ کب نیا پاکستان دیکھنے کو ملے گا اور کب نئی طریقے سے ہم لوگ پرانے پاکستان کی جزیں بھولانے میں کامیاب ہوں گے ایک بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیں